یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو تیرا نام حریص بولا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لوگوں کا ذہن خراب ہو گیا جب مدرسے میں ان طلبہ کو یا ان بچوں کو لاکہ شریک کراتے ہیں جو انگلیش تعلیم حاصل نہیں کرتے یا ستاتے ہیں یا گھروں سے بھاگ جاتے ہیں تو لاکر مولانا سے کہتے ہیں کہ مولانا ان بچوں کو لے لیجئے یہ گھر میں بہت ستارا اور اگر کوئی بچہ ذہین ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ عصری تعلیم یا انگلیش میڈیم کی تعلیم آپ اس کو دلاتے ہیں جب ہماری نیتیں خراب ہوگی تو اس کے نتائج کیسے برآمد ہوں گے امریکہ اور کنیڈا کے اندر ترابی پڑھانے کا مجھے وہاں موقع ملتا ہے ایک ایک صف میں کبھی کبھی 35 35 حافظ قرآن ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کا مزاق یہ ہے کہ ان میں جو بچہ سب سے ذہین ہوتا ہے اس کو لاکر پہلے حافظ قرآن بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم حاصل کرواتے ہیں میرے دوستوں ہم علماء کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو انگلیش تعلیم سے آراستہ مت کرائیے یقیناً آپ اپنے بچوں کو انگلیش تعلیم سے آراستہ کرائیے مگر ساتھ ساتھ قرآن و حدیث اور دین علم بھی ان کو عطا فرمائیے اور اس کو سکھائیے دیکھئے اگر آپ کے بچے کو آپ قرآن و حدیث کا علم سکھائیں گے یا دینی معلومات سکھائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچے دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ کی اطاعت کریں گے اور دنیا سے جانے کے بعد آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ بچے آپ کے لئے زقیر آخرت بنیں گے اس لئے پہلے آپ کے گھر میں جو سب سے اچھا زعین بچہ ہوتا ہے آپ کی نیت یہ انہی چاہیے کہ میں اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کراؤں گا اور پھر اس کے بعد عصری تعلیم سے بھی آراستہ کراؤں گا میرے دوستوں اگر آپ کے بچے یہ حافظ بنیں گے اللہ آپ کو کیا عجر عطا فرمائے گا قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک جنتی انسان جنت میں داخل ہوگا اور جنت کے بالکل اعلی مقام پر اعلی درجے پر ہوگا لیکن اس کے پاس اس کی بیوی نہیں ہوگی اس کے بچے نہیں ہوں گے اس لئے کہ بیوی اور بچے اتنے نیک نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے اور یہ انسان جنت کے اعلی درجے پر ہوگا تو اللہ رب العزت سے وہ کہے گا اے اللہ آپ مجھے ہر طرح کی نعمت سے عمالہ مال فرمایا ہے جنت کی ہر نعمت مجھے حاصل ہوئی ہے لیکن کاش کے میرے بچے اور میری بیوی بھی جنت کے اس مقام پر ہوتی تو اے اللہ میری خوشیوں میں اضافہ ہوتا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ان کی بیوی اور بچوں کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دو اور باپ کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کرنا اس آیت سے معلوم ہوا اگر باپ نیک ہو تو باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو پہنچتا ہے لیکن اگر باپ گنے کار ہو اور بچہ نیک ہو تو اس تک بچے کی وجہ سے باپ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ یہ حدیث لقل فرماتے ہیں کہ ایک انسان جنت کے بالکل لچلے درجے پر ہوتا ہے اچانک اللہ رب العزت لا يرفع الدرجت للعدد الصالح اس کو بالکل جنت کے اعلی مقام پر پہنچا دیتے ہیں وہ انسان کہتا ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے دنیا میں میں اتنی نیکیاں نہیں کرتا تھا میں گنہگار تھا آپ نے مجھے یہ دیکھ آپ نے مجھے یہ بلند مقام جنت میں کیوں عطا فرمایا کس عمل کی بنیاد پر آپ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا تو اللہ رب العزت اس وقت ارشاد فرمائے گا بستغفاری اولادک لکا تیری اولاد نے تیرے بچوں نے صرف ایک مرتبہ استغفراللہ کہا اس کی برکت سے میں نے تجھ کو جنت میں عالی مقام عطا فرمایا مسلمانوں اندازہ لگائیے صرف ایک مرتبہ استغفراللہ کہنے سے اللہ جنتیوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے وہ طلبہ کے والدین کتنے خوش نصیب ہیں جن طلبہ نے اپنے قینوں سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ فرمایا سیدنا امام راضی علیہ الرحمہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک انسان کے بارے میں یہ فیصلہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گنے گار انسان ہے اس کو لے جاؤ اور لے جا کر جہنم کے اندر داقل کر دو چنانچہ فرشتے اس انسان کو لے کر جہنم میں داقل کرنے کے لئے جاتے ہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ اب اس کو جہنم میں نہیں بلکہ اب اس کو آپ جنت میں داقل کر دو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ابھی حکم دیا تھا کہ اس کو جہنم میں داقل کر دو اب آپ ہی حکم دیتے ہیں کہ اب اس کو جنت میں داقل کر دو اس کی کیا وجہ ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھو اس کی جب شادی ہوئی تھی تو اس شادی کے بعد اس کی بیوی کو حمل ٹھہرا اور حمل کے دوران کی اس کا انتقال ہو گیا تھا اس کی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا اور بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو بچہ مدرسہ پڑھنے کے لئے گیا اور اس کے استاد نے اس کو جب پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا ایک معصوم بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے اور میں اس کو جہنم کے اندر جلاوں میری رحمت اس کا گوارہ نہیں کرتی اس لئے میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں داقل کرو مسلمانوں اس واقعے سے اندادہ لگائیے صرف ایک مرتبہ الرحمن الرحیم کے الفاغ اگر آپ کے بچوں کی زبان سے نکلتے ہیں اللہ ان کو جہنم میں داقل نہیں فرماتے آپ آج کے طلبہ قرآن و حدیث کے علم سے آراستہ ہو رہے ہیں ان کے سینوں میں قرآن کریم ہے اللہ ان کے والدین کو کیا مقام عطا فرمائے گا ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے جس علاقے میں علامہ حفاظ اور مداری سے اسلامیہ رہیں گے امام قرطبی علیہ الرحمہ کا قول میں نے نقل کیا ہے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ علاقے والے کبھی مصیبت میں پریشانی میں گرفتار نہیں ہو سکتے امام قرطبی فرماتے ہیں اے لوگوں جس علاقے اور جس شہر میں یہ چار قسم کے لوگ موجود رہیں گے اللہ اس علاقے کے لوگوں کو کبھی مصیبت میں پریشانی میں گرفتار نہیں فرمائے گا اللہ اس علاقے والوں کے مال میں جان میں عصت و عابروں میں خیر و برکت عطا فرمائے گا اللہ اس بستی والوں کو کبھی پریشان نہیں کرے گا امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان چار لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص ہے الامام العیدل اگر علاقے کے جو حکمرہ ہیں بڑے لوگ ہیں بادشاہ ہیں اگر وہ لوگ نیک رہیں گے انصاف کرنے والے رہیں گے وہ لوگ ظلم کرنے والے نہیں رہیں گے تو اللہ کبھی اس بستی والوں کو پریشان نہیں کرے گا مصیبتوں میں گرفتار نہیں فرمائے گا بادشاہ کا حاکم کا انصاف کرنے والا ہونا بہت ضروری ہے عمر بن عبدالعزیز کا نام میں نے اپنی تقریب کے ابتداء میں لیا ہے عمر بن عبدالعزیز نے کیسے حکومت کی تھی رجا ابن حیوہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن رجا ابن حیوہ کو بلایا اور بلا کر یہ فرمایا کہ اے رجا ابن حیوہ ملک ابن مروان ولید ابن عبدالملک اور سلیمان ابن عبدالملک ان تینوں نے حکومت کی اور ان تینوں نے جو حکومت کی اس حکومت میں انہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا اللہ کو راضی نہیں کرنے کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ ان کے سر قبر میں قبلے سے حق گئے تھے ان کا چہرہ قبلے سے پھر گیا تھا اور وہ بڑے خوبصورت حسین و جمیل تھے لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے سیاہ اور کالے پڑ گئے تھے آج میں نے حکومت کی ہے دو سام سے کچھ اوپر میں نے حکومت کی ہے اور میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حکومت کی ہے میں نے دنیا وانوں کو راضی کرنے کے لیے حکومت نہیں کی ہے اس لیے جب میرا انتقال ہو جائے تو تم قبر میں دیکھنا کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے یہ رجا ابن حیوہ کون ہے رجا ابن حیوہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کی وجہ سے عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ بنیتے ہوا یہ تھا کہ سلیمان ابن عبد الملک بیالی سال کا خوبصورت نوجوان تھا حسین و جمیل تھا اور بنو عمیہ کا سب سے مشہور بادشاہ تھا اور دین مرے آزم میں سلیمان ابن عبد الملک کی حکومت تھی یعنی تقریبا ساری دنیا پر سلیمان ابن عبد الملک کی حکومت تھی لیکن جوانی کی عمر میں جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ اب آپ کس کو بادشاہ بنائیں گے اس لیے کہ آپ کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سلیمان ابن عبد الملک نے یہ کہا کہ دیکھو بڑے بڑے کپڑے سناو بڑے بڑے قبائیں سلاو اور جھبے سلاو اور سلا کر اپنے بیٹوں کو پینایا بچے نے بڑے کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ بڑے نظر نہیں آئے بلکہ بہت چھوٹے لگنے لگے تو سلیمان نے روتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ بڑے خوشتسمت ہیں جن کے بچے بڑے ہیں اور جوانی کے عمر تک پہنچ گئے ہیں سلیمان ابن عبد الملک نے مشورہ لیا کہ آتی مشورہ کیا کہ کس کو بادشاہ بنایا جائے راجہ ابن حیوہ نے کہا کہ سلیمان ابن عبد الملک سے کہا کہ دیکھئے آپ کے بچے تو بادشاہ بننے کے قابل نہیں ہیں آپ عمر ابن عبد العزیز کو بادشاہ بنا دیجئے میرے دوستو عمر ابن عبد العزیز کو بادشاہ بنانے کا مشورہ راجہ ابن حیوہ نے جو دیا تھا حضرت مونانہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تاریخ دعوت و عظیمت میں فرماتے ہیں راجہ ابن حیوہ کا یہ مشورہ بزرگان دین کی سو سالہ عبادتوں سے بہتر ہے انہوں نے جو عمر ابن عبد العزیز کو مشورہ کیا تھا کہ انہوں نے سلیمان کو جو مشورہ کیا تھا عمر ابن عبد العزیز کو بادشاہ بنائے عمر ابن عبد العزیز بادشاہ بننے سے پہلے بڑے مالدار تھے بڑے خوبصورت کپڑے پہنتے تھے نہایت ہی حسین و جمیل تھے اور عیتر لگا کر جب کسی گلی سے گزر جاتے تھے لوگ کہتے تھے کہ یہاں عمر ابن عبد العزیز کا یہاں سے گزر ہوا لیکن جب بادشاہ بننے کے بعد وہ اپنی بیوی کے جب گھر آئے تو بیوی سے فرمایا فاطمہ میں اب بادشاہ بن چکا ہوں اب میں مسلمانوں کا امیر ہوں اب میں شاید تمہارے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا اللہ نے میرے اوپر بیوی کے جو حقوق رکھے ہیں شاید اب میں تیرے وہ حقوق ادا نہیں کر سکتا اگر تو چاہے تو میں تجھے طلاف دے دوں اور اگر تو چاہے تو میرے ساتھ اسی حالت میں رہے وہ فاطمہ بھی بڑی خوبصورت حسین و جمیر عورت تھی لوگ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز کو اس زمانے میں فاطمہ سے عشق ہو گیا تھا اور اسی کی بنیاد پر شادی ہوئی تھی فاطمہ وہ عظیم عورت ہے جس کے سات خاندان سات پستوں میں بادشاہ رہے ان کے دادا بھی بادشاہ ماد بھی بادشاہ بھائی سلیمان بھی بادشاہ اور شوہر بھی بادشاہ لیکن وہ فاطمہ کیا کہتی ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز میں خوشی کے موقع پر جب اللہ نے مال و دولت مجھے عطا کی تھی میں اس وقت جب تمہارے ساتھ تھی تو آج دکھوں کے موقع پر میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی میں اسی حالت میں آپ کے ساتھ رہوں گی حضرت فاطمہ فرماتی ہیں عمر ابن عبدالعزیز دو سال سے زیادہ حکومت کی تھی لیکن کبھی وہ میرے بستر پر نہیں آئے رات میں مسلح بچھاتے تھے مسلح بچھا کر روتے ہوئے روتے سو جاتے تھے اور پھر جب صبح اٹھتے تو روتے ہوئے اٹھتے تھے دو سال کے اندر عمر ابن عبدالعزیز تو کبھی بیوی کے قریب جانے اور غصل کرنے کا موقع نہیں ملا عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے فرمائے فاطمہ یہ جو زیورات تمہارے پاس ہیں یہ زیورات تمہارے باپ داداؤں نے لوگوں پر ظلم کر کے لئے تھے وہ بیت المال کا حصہ تھا تمہیں چاہیے کہ ان زیورات بیت المال میں داخل کر دینا چاہیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کے پورے زیورات اور اپنی پوری دولت بیت المال کے اندر جمع کر دی اور کیسی حکومت کی ایک مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز کے بارہ بیٹے بیٹیاں تھے وہ روتے ہوئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آئے اور کہنے لگے ابباجان عید کا موقع ہے اور اس عید کے موقع پر بچے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں آپ ہمیں نئے کپڑے دلوا دیجئے عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بیٹوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں نئے کپڑے دلوا سکوں بیوی نے کہا کہ آپ بیت المال کے خزانچی سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کو ایک مہنے کی اڈوانس تنقہ دے دے اور آپ اڈوانس تنقہ لے کر اپنے بیٹے بیٹیوں کے کپڑے بنا دیجئے عمر ابن عبدالعزیز نے بیت المال کے خزانچی کو اور انچارچ کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ آپ ذرا مجھے ایک مہنے کی اڈوانس تنقہ دے دے میں اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے پہنا بناوں گا وہ خزانچی کہنے لگا امیر المومنین آپ کا حکم سر آکھوں پر میں آپ کو بیت المال کا پورا مال دے دوں گا اور تنقہ بھی دے دوں گا لیکن آپ مجھے ایک پیپر پر یہ لکھ کر دیجئے کہ آپ ایک مہینے تک زندہ رہیں گے عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت کا یہ اثر تھا کہ وہ خزانچی کی بھی سوچ بدل گئی وہ کہنے لگا ایک مہینے کے بعد آپ زندہ رہیں گے اس کی کیا گارنٹی ہے آپ مجھے لکھ کر دیجئے میں آپ کو ایک مہینے کی اڈوانس تنقہ دے دوں گا عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آسو نکل گئے اور اپنے بیٹوں کو قریب کر کر فرمایا کہ بیٹوں کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہیں نئے نئے کپڑے پہناوں اور کل قیامت کے دن تمہارا باپ جہنم میں جلے بیٹوں سے خاموش رہنے کے لئے کہا اس کے بعد عید کا دن تھا نماز پڑھانے کے لئے اس زمانے میں بادشاہی نماز پڑھاتا تھا امیر المومنین نماز پڑھانے کے لئے گئے عید کا خطبہ دیا عید کا خطبہ دینے کے بعد جب لوگ ملنے کے لئے آئے تو چونکہ عمر ابن عبدالعزیز کے رشتے دار پورے بادشاہی قوم سے تھے بڑے بڑے لوگ اور ان کے بچے خوبصورت کپڑے پہن کر عمر ابن عبدالعزیز سے بادشاہ سے ملنے کے لئے آتے تو عمر ابن عبدالعزیز کی نگاہ ایک طرف تو یہ پڑھتی ہے کہ ان کے رشتے دار زرق برق کے ساتھ بڑے اچھے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں اور دوسری طرف عمر ابن عبدالعزیز کے معصوم بیٹے پرانے کپڑے پہن کر رہے عمر ابن عبدالعزیز وہ عظیم شخصیت ہے جو سب کچھ کر سکتے تھے بادشاہ تھے لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا ان کی آنکھوں سے آسو نکل گئے اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ بیٹوں تمہارے باپ کو معاف کر دینا تمہارے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ تم کو عید کے دن نئے کپڑے پہنائیں عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے بھی عمر ابن عبدالعزیز ہی کی طرح تھے وہ بیٹا کہنے لگا ابباجان ہمیں خوشی ہے اس لیے کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں فقر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ ہم عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد ہیں ہمارا باپ بادشاہ تھا لیکن اس نے کبھی خیالت نہیں کی اس نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اس نے کبھی کسی سے کوئی کیا مال نہیں لوٹا اے ابباجان ہمارا سر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اونچہ رہے گا ہمیں تو فقر ہے آپ روئیے مت عمر ابن عبدالعزیز کے اس بیٹے کا انتقال بھی عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے ہو گیا تھا ان کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا ایک دن انگور کھانے کا دل چاہا تو عمر ابن عبدالعزیز نے بیوی سے فرمایا کہ مجھے انگور کھانے کا دل کہہ رہا ہے تو بیوی نے کہا کہ یہ بیتلمان کا پورا مال آپ بھی کے ذمہ ہے کہ آپ کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ بیتلمان سے آپ ایک درہم لے لیں اور ایک درہم لے کر آپ انگور خرید کر کھا لیں عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ فاطمہ یہ معصوم مسلمانوں کا حال ہے عمر ابن عبدالعزیز کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس مال سے لے کر کھائے میرے دوستوں عمر ابن عبدالعزیز کی زیرت کو پڑھنا چاہئے کیسی انہوں نے حکومت کی تھی ایک دل گھر میں داقل ہوئے داقل ہوئے تو ان کی جو بچیاں تھی وہ بچیاں اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر بات کر رہی تھی عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے آج کیا ماجرہ ہے تم اپنے مو پر کیوں ہاتھ رکھ رہی ہو کیا بیماری ہے تو بیٹیاں رونے لگی اور خاموش تھی خادمہ تھی وہ کہنے لگی عمر ابن عبدالعزیز آج آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے بیٹیوں نے کچھی پیاس کھائی تھی اس کچھی پیاس کی وجہ سے ان کی مو سے بو آ رہی ہے اس لیے وہ اپنے مو پر ہاتھ رکھ کر بات کر رہی ہیں عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر فرمایا کہ بیٹیوں تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں مزیدار کھانے کھاؤ اور کل قیامت میں تمہارا باپ جہنم میں جلے عمر جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ان حالات سے گزرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کل قیامت میں میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا عمر ابن عبدالعزیز نے بیٹیوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تم کو جنت کے اچھے اچھے کھانے کھلائے گا عمر ابن عبدالعزیز جب بادشاہ نہیں بنے تھے تو ان کی بیوی فاطمہ کے پاس ایک باندھی تھی جو نہایت حسین اور جمیل اور خوبصورت تھی عمر ابن عبدالعزیز اس باندھی پر فریفتہ ہو گئے تھے اور اپنی بیوی سے فرماتے تھے کہ بیوی فاطمہ یہ باندھی مجھے دے دے میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا تو فاطمہ کہتی تھی کہ نہیں نہیں یہ باندھی میں تم کو نہیں دوں گی لیکن عمر ابن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے تو ان کی بیوی فاطمہ نے اس کنیس کو اس باندھی کو نہلایا دھلایا اس کو زیور پہنائے اور اس کو آراستہ کر کے عمر ابن عبدالعزیز کے پاس لے کر آیا عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو دیکھا اس باندھی کو اور دیکھ کر فرمایا کہ تم کہاں سے آئی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے مروان نے کوفہ کے علاقے سے زبردستی ولید نے مجھے اٹھا لیا تھا میں یہاں آنا نہیں چاہتی تھی لیکن ولید مجھے زبردستی اٹھا کر لے آئے عمر ابن عبدالعزیز نے ایک آدمی کو بھلایا اور بلا کر فرمایا کہ یہ باندھی لے جاؤ اور لے جا کر اس کو وہاں پر کوفے میں چھوڑ دو وہ باندھی کہنے لگے امیر المومنین ای نوشتک علیہ امیر المومنین آپ وہی عمر ابن عبدالعزیز تو ہیں جو بادشاہ بننے سے پہلے مجھ پر فریفتہ تھے آپ بادشاہ بننے کے بعد کیا آپ کا یہ عشق ختم ہو گیا کیا آپ مجھے میں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوں تو عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ آج تو مجھے پہلے سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے لیکن آج میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں جا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں عمر ابن عبدالعزیز اس باندھی کو دیکھ کر بھی جا دیئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس طرح حکومت کی اور ایسی انصاف کے ساتھ حکومت کی تھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک سمندر ایک دریا سے بکری بھی پانی پیتی تھی بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا لیکن کبھی بھیڑیا بکری پر حملہ نہیں کرتا تھا عمر ابن عبدالعزیز کا اتنا انصاف تھا ایک دن کسی چروائے نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا بکری پر حملہ کر رہا ہے تو اس نے یہ کہا لگتا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا لوگوں نے کہا تجھے کیسے معلوم ہوا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک عمر ابن عبدالعزیز زندہ تھے میں نے کسی بھیڑیا کو بکریوں پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آج بھیڑیا حملہ کر رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے عمر ابن عبدالعزیز نے انصاف کے ساتھ حکومت کی کیا نتیجہ ہوا ان کے شاگر یا کہتے ہیں کہ میں زکاة کی رقم اصول کیا اور زکاة کی رقم اصول کرنے کے بعد باٹنے کے لئے آفرقہ گیا ایک مہینے تک میں آفرقہ کے اندر رہا لیکن مجھے زکاة کا مستحق کوئی نظر نہیں آیا ہر آدمی مالدار بن گیا تھا کوئی زکاة لینے کے لئے نہیں آیا تین برے آزم میں نہ کوئی فقیر تھا نہ کوئی ظالم تھا نہ مسلوم تھا عمر ابن عبدالعزیز نے بنو عمیہ کی جو حکومت ظالمانہ جابرانہ حکومت تھی اس کا قلعہ کما کر دیا اور آپ نے اپنے عمر ابن حضرت عمر ابن خطاب جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے اجداد میں سے ہوتے ہیں جو ان کے بعد داداؤں میں سے ہوتے ہیں حضرت عمر آپ ان کے نقش قدم پر آپ نے حکومت فرمائی اس کا نتیجہ کیا ہوا حضرت عمر نے جب انتقال کا وقت آیا رجا ابن حیوہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ دیکھو تین جنوں نے جو حکومت کی تھی انہوں نے سلم کے ساتھ حکومت کی تھی اس لئے قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھر گیا اور ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے میں نے اتنے سال حکومت کی اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے حکومت کی اس لئے جب میرا انتقال ہو جائے تو تم دیکھنا کہ میرا چہرہ قبر میں کدھر رہتا چنانچہ رجا ابن حیوہ فرماتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا آپ کو گفن پہنایا گیا آپ کو جب قبر میں اتارنے کے لئے رکھا گیا بازوگ تو ایک ہوا چلی اور ہوا چلنے کے بعد ایک چھٹی اوپر سے آئی عمر ابن عبدالعزیز کے سینے پر گری اور کہنے لگے برائتم من اللہ الی عمر ابن عبدالعزیز من النار یہ اللہ کی طرف سے ایک پرچی آئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جہنم کو عمر ابن عبدالعزیز پر حرام کر دیا ہے اور ان کو جنت میں داقل کر دیا عمر ابن عبدالعزیز کو پھر قبر میں لٹایا گیا خوشبوئے مہکتی رہی اور ان کا چہرہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا کوئی آدمی چودوی کے چاند کے چمکتا رہتا تھا اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز آرام فرما رہے تھے تو امام کرتو بھی فرماتے ہیں اگر جس علاقے میں یہ چار طرح کے لوگ رہیں گے اللہ رب العزت اس علاقے میں کبھی مسئیبت تکلیف پریشانی کو نہیں لائے گا ایک اور واقعہ امام رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا ہے مالک یوم الدین کی تفسیر کے اندر امام قرطبی فرماتے ہیں امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نوشیروہ ایک بادشاہ تھا وہ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کرنے کے لئے نکلا شکار کرنے کے لئے جب نکلا فانقطع عن اسکری تو وہ اپنے رشکر سے الک ہو گیا راستہ بھول گیا راستہ بھٹک گیا راستہ بھٹکنے کے بعد وہ بہت دیر تک راستہ تلاش کرتا رہا کرتا رہا لیکن اس کو راستہ نہیں منا اور پیاس لشدت کی لگنے لگی وَسْتَوْلَ عَلَيْهِ الْعَجْزُ بہت زیادہ پیاسا ہوا تو پانی تلاش کرتے کرتے وہ ایک باق میں پہنچا اس باق میں ایک مالی بچہ تھا اس بچے کو بلایا اور بلا کر کہا اَعْتِرُمَّانَا بیٹے مجھے ایک انار چاہیے مجھے انار کی ضرورت ہے تو بیٹا ایک انار لائیا انار لانے کے بعد فَشَقْفَنِسْوَائِن اس کے دو تکڑے کیے وَأَقْرَجَحَبَّحَا اس کے دانوں کو نکالا اور نکال کر فَعَصَرَحَا اس کو نچوڑا اور نچوڑنے کے بعد ایک گلاس بڑا میتا لذیذ پانی نکلا اور خوب نکلا بادشاہ نے اس ایک گلاس پانی کو انار کے جوس کو پی لیا پینے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا ہے کہ یہ باق تو بہت اچھا باق ہے اب ہمیں چاہیے کہ اس باق پر ٹکس لگانا چاہیے اور اس باق کو اپنے کنٹرول میں لے لینا چاہیے بادشاہ کی نیت خراب ہوئی تو بادشاہ نے پھر کہا بیٹے ایک اور ایک انار دیجئے پھر اس نے انار کو توڑا اس کے دو تکڑے کیے اس کے دانوں کو نکالا اور پھر جوس نکالا تو اب جو بانی نکلا اور جو جوس نکلا وہ کڑوہ بھی تھا اور بہت تھوڑا بھی نکلا اور کھٹا بھی تھا تو اس نے بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہے پہلے جو انار تھا بہت میٹھا تھا اور یہ انار بہت کھٹا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس بچے نے کہا لَعَلَّ مَلِكَ الْبَلَدْ عَزَمَ عَلَى الزَّمْ ایسا محسوس ہوتا ہے بادشاہ نے کسی گناہ کا ارادہ کیا ہے اس کی نیت خراب ہو گئی ہے تو بادشاہ نے سوچا ہے کہ یہ بچے کو کیا معلوم کہ میں بادشاہ ہوں وَتَعْدَ فِي قَلْبِ اس نے اپنے دل دل میں توبہ کیا اور یہ کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے میں اس پر ٹیکس نہیں لگاتا ہوں توبہ کرتا ہوں اس کے بعد پھر فرمایا اَعْتِرُمْ مَانِتًا اُخْرَا بیٹے ذرا ایک اور انار لے کر آ چنانچہ وہ گیا ایک انار توڑا اس کے دانے نکالے اس کا رس نکالا اور پھر وہ جوس پیش گیا تو پہلے سے زیادہ پانی ہے اور نہائیتی لذیب ہے اس کا جوس تو حضرت نوشیروہ نے اس نے پوچھ کہنے لگا بیٹے اب کیا وجہ ہے کہ یہ تو بہت نیٹا ہے تو کہنے لگا لَعَلَّ مَلِكَ الْبَلَدْ تَابَ فِي قَلْبِ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بادشاہ جناہ سے توبہ کر چکا اس واقعے سے امام رازی یہی ثابت کرنا چاہتے کہ دیکھو اگر بادشاہ اور حکمنا اور تمہارے حاکم نیک لوگ رہیں گے اللہ کبھی مصیبت میں گرفتار نہیں فرمائیں گا امام قرطبی فرماتے ہیں دوسرا شر وَعَالِمٌ عَلَى سَبِيلِ الْهُدَى اگر آپ کے علاقے میں علماء حفاظ رہیں گے تو اللہ کبھی آپ کے لوگ آپ لوگوں کو مصیبت میں گرفتار نہیں فرمائے گا آپ لوگ بناوں سے محفوظ رہیں گے آج کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں کچھ دن نکل جاتے ہیں اور پھر ان کی زبانیں بڑی ہو جاتی ہیں اور وہ ایک کہتے ہیں کہ علماء کا کیا کام ہے ہم دین کا کام کر رہے ہیں علماء کون سا دین کا کام کر رہے ہیں میرے دوستو یہ صحیح نہیں ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء اللہ کے نبی کے وارث ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے علماء کے لئے بے شمار بشارتیں سنائی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کے حادیث کا آپ مطالع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علماء کا کیا مقام و مرتبہ ہے محمود غزنوی کا چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کروں گا یہ دو باتیں سنا اگر محمود غزنوی بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں ان کو ہمیشہ تین باتوں میں شک رہا کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ میرے باپ محمود غزنوی کے جو باپ ہیں میرے باپ کون ہیں معلوم نہیں ہیں سبکدین ہے یا کوئی اور ہیں دوسرا شک ان کو یہ رہتا تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں میں گھر بنا کر دیتا ہوں میں وظیفے دیتا ہوں لیکن مجھے نبی کا وارث نہیں کہا گیا بلکہ علماء کو نبی کا وارث کہا گیا اس کی کیا وجہ ہے تیسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے دنیا میں رہتے ہوئے پتا چل جائے کہ میں جنتی ہوں یا دوزقی ہوں چنانکہ ایک دن محمود غزنوی اپنے حشم و خدم کے ساتھ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مدرسے کا تعلیم علم ہے اور وہ جو ٹھیلہ بندی ہوتی ہے اس بندی کے کباب بیشنے والا ایک انسان تھا وہ کباب بیشتے والا اپنے آگ کو جلاتا جب وہ آگ روشن ہوتی تو وہ مدرسے کا بچہ اس آگ میں کتاب پڑتا اور جب وہ آگ دھیمی ہو جاتی اس کتاب کو بند کر دیتا محمود غزنوی بہت دیر تک یہ مشاہدہ کرتے رہا اس کے بعد اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر حکم دیا کہ لے جاؤ اور اس بچے کو مدرسے کے بچے کو یہ میرا بادشاہ ہی چراغ دے دو چنانکہ محمود غزنوی نے وہ چراغ اس طالب علم کو دیا اسی دن نبی کریم علیہ الصلاة والسلام اس بادشاہ کے خواب میں آئے اور آ کر فرمایا کہ اے صبح دین کے بیٹے تو نے میرے وارث کو چراغ دیا تھا اس لئے میں تجھے جنب کی بشارت دیتا ہوں میرے دوستوں یہ علماء کا مقام و مرتبہ ہے ایمان قرطبی یہی فرماتے ہیں وَعَلِمٌ عَلَى سَبِيلِ الْحُدَى اگر آپ کے علاقے میں علماء رہیں گے آپ کے علاقے میں حفاظ رہیں گے اللہ کبھی آپ کو مصیبتوں میں گرفتار نہیں فرمائے گا تیسرا شخص وَمَشَائِخْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَرْوِضُونَ عَلَى طَلَبِ الْقُرْعَانِ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دے برائیوں سے روکیں اور قرآن کریم کی تعلیم کی طرف ان کو متوجہ کریں اگر آپ کے علاقے میں ایسے بڑے لوگ ہوں گے اچھائیوں کی تلقین کریں گے برائیوں سے روکیں گے قرآن کریم کی تعلیم کی طرف ان کو توجہ دلائیں گے اللہ اس علاقے والوں کو کبھی مسئیبت میں گرفتار نہیں فرمائے گا یہ مدرسے والے کیا کرتے ہیں یہ مدرسے والے یہی تو بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں بچوں کو اچھے اخلاق سکاتے ہیں بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کے آراستہ کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں یہ مداری سے اسلامیہ اسی کام کو تو انجام دے رہے ہیں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں اگر اس طرح کے لوگ ہوں گے اللہ کبھی مسئیبت میں گرفتار نہیں فرمائے گا آخری بات امام قرطبی فرماتے ہیں وَنِسَأُن مَسْتُورَةٌ لَا يَتَبَرُّجْنَتَبَرُّجَلْجَهِلِيَّةِ یہ آخری بات اپنی مائیں اور بینوں کے لیے ارز کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا امام قرطبی فرماتے ہیں اگر آپ کی سوسائٹی میں آپ کے معاشرے میں آپ کے کلچر میں آپ کے علاقے میں آپ کے دیار میں اگر ایسی باپردہ و خواتین رہیں گی جو کبھی جن کی نگاہ غیر محرم پر نہ پڑی ہوں گی جو عفت و پاکدامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہوں گی گزارتی ہوں گی اگر علاقے میں اس طرح کی نیک عورتیں رہیں گی اللہ کبھی مصیبت میں گرفتار نہیں فرمائے گا آخری واقعہ سنانا چاہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آخر کہنے لگا عامر بن طفیل ہے وہ کہنے لگا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے علاقے کے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں نجد کے علاقے کے آپ اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ فرمائیے تاکہ یہ صحابہ وہاں جا کر دین کی دعوت دیں اور ان کی دعوت کے نتیجے میں وہاں لوگ کے لوگ اسلام قبول کریں اللہ کے نبی علیہ السلام تو چاہتے یہ تھے کہ تمام کے تمام لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں آپ نے صحابہ کے ستر صحابہ کی ایک جماعت کو جو قرآن کریم کے حافظ تھے حضرت انس ان کے بارے میں فرماتے ہیں یہ وہ صحابہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے اور دل میں محنت کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے رات میں مسلح بچھا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی نے ان ستر صحابہ کو روانہ فرمایا لیکن اس قبیلے کے بدماشوں نے ان ستر صحابہ کے ساتھ دغابازی کی اور پھر ان کو شہید کر دیا اسی علاقے کا ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک بوڑا آدمی حضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں قبیل بنو سلیم سے حاضر ہوا ہوں صحابہ نے جیسے یہ سنا تو صحابہ کی تلوانے باہر آ گئی اور انہوں نے یہ کہا اللہ کے نبی یہ بوڑا آدمی اسی قبیلے سے آیا ہے جس قبیلے کے لوگوں نے ہمارے سبتر صحابہ کو شہید کر دیا تھا اللہ کے نبی ہم اس کی گردک اڑا دیں گے اس بوڑے انسان نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہنے لگا ہے اللہ کے نبی یقیناً میرے قبیلے کے لوگوں نے آپ کے صحابہ پر ظلم کیا ان کو شہید کر دیا ہے لیکن اے اللہ کے نبی میں اس قبیلے کے لوگوں میں شریک نہیں تھا میں اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں نے غلط کیا تھا لیکن میرا اس میں کوئی حصہ نہیں تھا اے اللہ کے نبی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا صحابہ اپنی تلواریں میان میں رکھو اور جذبات سے کام مت لو چنانچہ حضرات صحابہ خاموش بیٹھ گئے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے کہا اے انسان تیرے پاس کپڑے ہیں تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں مسافر ہوں میرے پاس کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے سیدنا علی ابن عبی طالب اٹھے انہوں نے اپنا عمامہ اتارا اور اتار کر اس بڑے انسان کے سر پر رکھ دیا اللہ کے نبی نے پوچھا ہے انسان کیا تیرے پاس اپنے علاقے کو واپس جانے کے لئے سواری ہے تو اس نے کہا اللہ کے نبی بڑی پریشانی کے ساتھ آپ کے علاقے میں حاضر ہوا ہوں میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سعاد اٹھے اور انہوں نے اپنی سواری اس کو پیش کی اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تُو کچھ کھایا پیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی تین دن کا بھوکا ہوں میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا حال بھی یہی ہے کہ میرے میں نے بھی تین دن سے کھانا نہیں کھایا اللہ کے نبی نے اسواج متحرات کے گھر بھیجا کہ جاؤ کھانے کے لئے کوئی چیز ہے تو لے کر آؤ حضرت عائشہ حضرت عم سلمہ حضرت زینب تمام کی تمام اسواج متحرات کے گھر یکے بعد دیگرے گئے لیکن تمام نے یہی جواب دیا کہ ہمارے پاس اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لئے کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی نے حضرت سلمان کو بھلایا اور سلمان کے بارے میں یہ فرمایا تھا سلمان من اہل بیتی اے سلمان تمام میرے خاندان سے ہو تم اہل بیت سے تمہارا تعلق ہے حضرت سلمان کو بھلایا اور بھلا کر فرمایا کہ سلمان اس مہمان کو لو اور لے کر مدینہ کی گلیوں میں یہ آواز لگاؤ ہاتھا زیف رسول اللہ اے مدینہ کے لوگو یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے اس لئے اس کی مہمان نوازی کرو چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس انسان کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں پہنچے ندا لگاتے ہیں او مدینہ کے لوگو ہدا سیف رسول اللہ یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے کوئی اس کی مہمان نوازی کرو کسی گھر سے آواز نہیں آتی کسی گھر سے کچھ کھانے کے لئے کچھ نہیں ملتا راستے میں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر آیا حضرت سلمان وہاں پر رک گئے اور کہنے لگے کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر مدینہ کے کسی گھر سے ہم کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ملے گا حضرت سلمان حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب گئے اور فرمایا ہدا سیف رسول اللہ اے لوگو یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے اس کی مہمان نوازی کرو چنانکہ حضرت فاطمت الزہرہ کا دروازہ کھلا اور انہوں نے ایک چادر نکالی اور نکال کر حضرت سلمان کو دیا اور دے کر یہ فرمایا کہ سلمان یہ چادر لے جاؤ اور فرح علاقے میں شمعون یہودی کی دکان ہے کرانہ اسٹور ہے اس دکان پر لے جا کر یہ چادر رکھ دو اور اس کے بدلے میں آٹا لے کر آو میں اس آٹے سے روٹیاں بناوں گی حضرت حسنین بھی حضرت حسن حسین بھی کئی دن کے بھوکے ہیں علی بھی بھوکے ہیں میں ان کو بھی کھلاوں گی اور میرے باپ کے اس مہمان کو بھی کھلاوں گی چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو لیے اور لے کر اس شمعون یہودی کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کہ شمعون یہ چادر لو اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ آٹا دو شمعون یہودی کہنے لگا سلمان یہ چادر کس کی ہے حضرت سلمان نے فرمایا کہ شمعون تجھے اس سے کیا مطلب تیرا کام پیسے لینا اور مال دینا ہے لہذا یہ چادر لے اور اس کے بدلے میں مجھے مال دے اس کے کیا مطلب کی یہ چادر کس کی ہے وہ شمعون یہودی کہنے لگا کہ سلمان میں اس وقت تک تمہیں سامان نہیں دوں گا جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ چادر کس کی ہے پتا نہیں اس چادر کی کیا خصوصیت تھی اس کا کیا انتیاز تھا اس میں کیا فساد تو بلاغت تھی اللہ بہتر جانتا ہے شمعون نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک نہیں دوں گا حضرت سلمان مجبور ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے شمعون یہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر ہے واقعہ یہ ہوا کہ ایک مہمان آیا تھا اس کی مہمان نوازی کے لیے اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ کے نبی نے اعلان کروایا تو حضرت فاطمہ نے یہ چادر دی شمعون کہنے لگا کہ سلمان یہ چادر لو اس چادر کی قیمت تو میں کیا کائنات کا کوئی انسان حضرت فاطمہ کی اس چادر کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتا یہ چادر لو اور لے جا کر حضرت فاطمہ کو دو اور جحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جا کر کہہ دو کہ تورات کے اندر اللہ کے نبی کے خاندان کی جو صفات بیان کی گئی تھی حضرت فاطمہ کے چادر کی جو صفات بیان کی گئی تھی تورات کے اندر یہ وہی چادر ہے آج میں اس نبی آقل الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہوں اور آج کے بعد میری دکان کا یہ پورا ساز و سامان اللہ کے نبی کے دین کے لیے وقف ہے اس طرح وہ شمعون نے وہ چادر واپس کر دی اور اس نے پورا مال مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا حضرت فاطمہ تزہرہ وہ انہوں نے آٹے کو لیا اور لے کر روٹی پکائی بیٹوں کو کھلایا حضرت علی کو کھلایا اور پھر اس مہمان کی مہمان نوازی کی جب حضرت فاطمہ کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بھلایا اور بھلا کر فرمایا کہ علی تم مجھے معاف کر دینا میں زندگی بر تمہاری خدمت نہ کر سکی تمہارا جو حق میرے اوپر تھا میں نے اس حق کو ادا نہیں کیا شوہر کے حقوقی ادائیگی میں میں نے کوتائی کی ہے اس لئے علی تم مجھے معاف کر دینا حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے موہ کے اوپر ہاتھ رکھا اور رکھ کر فرمایا کہ فاطمہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی تھی تم کائنات کے سردار کی بیٹی تھی تم سے وعدہ عصر زنیا تم جنت کی عورتوں کی سردار ہیں تم کو اللہ نے بے پناہ خصوصیات سے نوازا تھا لیکن میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا میں غریب تھا فقیر تھا میرے پاس اتنا مان نہیں تھا کہ میں تمہیں اچھی طرح کھلاتا پھلاتا میں تمہاری خدمت نہ کر سکا میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا اس لئے فاطمہ تم مجھے معاف فرما دینا حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرے انتقال کا وقت ہے میں اس دنیا سے جا رہی ہوں میرے مرنے کے بعد تم چاہو تو دوسری شادی کر لینا لیکن حضرت حسنین حضرت حسن حضرت حسن حسین قریب میں ٹھہرے ہوئے تھے یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو تیرا نام ہری سبولند ہو تیرا نام ہری سبولند ہو ہری سبولند ہو یہ لگن ہے جا رہا ہے ہر موسیقی